اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ کام لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر جیسے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی کچھ بڑی اور اپ ڈیٹ آرہی ہے آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں کوئت کے حالات واقعہ سے باقعہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ سے اسے لے کر آخر تک ضرور دکھیں کیونکہ یہ اپ ڈیو آپ لوگ کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ کو دعا دیں کہ پہلی اپ ڈیٹ جیسا کہ آپ لوگ کو تیئے گیا بھی ڈرکٹر جنرل آپ سیویل ایویسن کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی ہے کہ ہم جو فلائٹ اوپن کرنے کے حوالے سے چھ دیسوں کا وہ یہ انتجار کر رہے ہیں کہ جو کاؤنسل منشٹر ہے ان کی طرف سے جو کوئت انٹرنسلل ائرپورٹ کی کپسٹی ہے وہ بڑھا دی جائے اس کے بعد ہم ان چھ دیسوں کی جو فلائٹ ہے وہ اوپن کر دیں گے ان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ اپ ڈیٹ دیا گیا اس جو آپ لوگ کے ساتھ سیر کر دیا جائے اس کے ساتھ ہی اگلی جو اپ ڈیٹ ہے آپ بتا دیں کہ کوئت کے ایک مسجد میں جو موجین ہے وہ جو پینٹ ہے وہ پینٹ کر یعنی ہاپ پینٹ پینٹ کر آجان دے رہا تھا جس کی سکاہ جو ہے وہ کی گئی ویڈیو بنا کر بتایا گیا جس کے بعد اس کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور یہ عبداللہ بن جعفر مجد مجد کا ہے یعنی کہ عبداللہ بن جعفر مجد کا یہ ویڈیو کلیف ہے جہاں سے اس بندے کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اگلی جو اپ ڈیٹ ہے آپ بتا دیں کہ بہت سے دوستوں کے میرے پاس لگاتا اور سوال یہ آ رہے ہیں کہ بھائی جو ٹرانکجکٹ کا بتا رہے ہیں تو ٹرانکجکٹ ہو کر ہم انٹری کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو دع دیں کہ جو میرے پاس جانکاری آ رہی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے باقی آپ بھی اس بارے میں اچھے سے پتا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ ٹرانکجکٹ ہو کر کوئد کے اندر انٹری کریں کیونکہ جو مجھے جانکاری مل لہی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں باقی آپ لوگ کی بھی جمعہ داری ہے کہ تھوڑا آپ اس بارے میں ریسرچ کریں پتہ کریں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ رسک لیں ٹرانچٹ ہو کر کوئت کے اندر انٹری کرنے کے لئے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں تو واقعی میں لوگ جا رہے ہوں گے لیکن پھر بھی آپ اپنے دل کے سکون کے لئے جو ہے وہ پہلے کنفرم کر لیں پتہ کر لیں اور جہاں پر اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ٹرانچٹ ہو کر کوئت کے اندر انٹری کریں اس کے لئے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت کے اندر پچھلے 24 گھنٹے میں 186 نئے کرونا وارس کے مریض ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ ایک لوگ کی پچھلے 24 گھنٹے میں موت ہوئی ہے اور 365 لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹے میں 11,653 لوگوں کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا ہے کوئت میں اس وقت ایک ٹیو کیس کی تعداد جو ہے وہ گھٹ کر 2730 ہو چکی ہے جبکہ آئیسٹیو میں جو کیسے ان کی تعداد نوازی ہو چکی ہے آپ کو تعدادیں کہ کوئت کے اندر جو چیزیں ہیں جو پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں وہ بھی بہت ہی جلد ختم کی جانے والی ہیں کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جلد ہی تمام لوگوں کو جو ہے وہ کوئت کے اندر ویکسنیٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد جو حالات ہیں وہ کوئت کے اندر نورمل ہو جائیں گے جو پابندیاں ہیں وہ تمام پابندیاں جو ہیں وہ ختم کر دی جائے گی اس کے ساتھ ایک لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یو ای گورنمنٹ کے طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ تیس ستمبر سے تمام دیسوں کے جو ناغریک ہیں وہ ٹوریسٹ بھیجے پر یو ای کا سفر کر سکتے ہیں جبکہ یہاں بتایا گیا ہے کہ یو ای کا سفر کرنے کے لیے جلوری ہے کہ فل ویکسنیٹ بندہ ہو اور وہ ویکسن لگوایا ہو جو کی ڈبلو ایچ او کی طرف سے منجور سدہ ہے یعنی کی ورلڈ ہیلڈ organization کی طرف سے جو منجور سدہ ویکسن ہے اس کی دونوں روز کمپلیٹ کر چکے ہیں بندے تو وہ لوگ جو ہے وہ یو ای کا ٹوریسٹ بھیجے پر سفر کر سکتے ہیں تیس اگست سے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو ویکسن کا سٹیپکٹ ہے اس کا ریشٹیشن بھی کرنا ہوگا الموہسن جو اپلیکیشن ہے یو ای کا اس پر آپ کو جا کر جو ہے وہ ویکسن کا ریشٹیشن بھی کرنا ہوگا تو یہ دیس تو آج کی قوت کی کچھ بڑی اور امپورٹن خبر جو اپنوں کے ساتھ شیئر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندہی ہوگی پسندہ یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر جلور کریں چنل پر نئے ہو چنل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو قوت کے حوالے سے جو بھی تاہترین اپڈیٹ تاہترین جانکاری ہوگی وہ آپ نامزتوں کے ساتھ شیئر کی جاتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کا دستو بہت بہت سکریہ اللہ حافظ